اسلام علیکم ویورز گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف ان دونوں کے درمیان نکاح کی گنجائش ہی رہ جاتی ہے تو ابھی جو ہے آپ کو اس گلی سے گزرتے ہوئے ہم لاہور کی ایک بلکل ہی مشہور و معروف گلی میں لے کر جائیں گے اور آج آپ کو دکھائیں گے کہ اس گلی کو کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا اس کو آنے والے مہمانوں کے لیے کس طرح ایک جو ہے نا وہ سجا کر اس کو توجہ کا مرکز بنایا گیا اور خواہش ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے اندرون لاہور کی تمام گلیوں کو اسی طرح سجائیں اور پاکستان کے شہر لاہور میں بھی سیاحت کو اتنا فروغ ملے کہ ہم اپنے اس جو سیاحت ہے سیاحت کو اپنی معیشت کے لیے ایک جو ہے وہ پلر کی مانت بنا دیں تاکہ ہماری سیاحت جو ہے اس کے اوپر بھی جو ایک معیشت میں اپنا اہم قدار ادا کر سکے تو چلیں چلتے ہیں ہم اب گلی کی طرف موسیقی 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 کی وجہ سے یہ سلسلہ کر رہا ہے اور تھوڑا سا ہمیں والسٹی نے تعاون کیا اس وجہ سے یہ گلی کی ڈیکوریشن ہیرا اور محلے داروں کی وجہ سے بیٹھتے ہیں اور بھائی چارے کی وجہ سے بیٹھتے ہیں تو آپ نے اس گلی کو آپ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں انیس سو اکتر میں آپ لوگ یہاں پر جو بھی ہیں کوئی اس کے بعد نیا مہمان نہیں آیا اس گلی میں کوئی نیا رہائشی نہیں آیا تو اس گلی کو اس طرح دلہن کی طرح سجانے کا جو خیال ہے وہ کب آیا کہ اس گلی کو اس طرح بنائے جائے کہ یہ پورے پاکستان میں کیا پورے لاہور میں کیا پوری دنیا میں اپنی ایک آپ مثال بنے یہ اصل میں انیس دو دار بارہ میں نا آگا ہاں نے یہ ڈیویلپ کی تھی ایک مارڈر سٹریٹ بنائی تھی اس کے بعد یہ ڈیزائن کے طور پر دی تھی انہوں نے والسٹی تو پھر پورے اندرون شرک ایسے بنا رہا تھا لیکن اس کے بعد بند ہو گیا کام وہ بنا کے چلے گئے دو سال پہلے والسٹی اور ایک میڈم مزرکہ سے ان کے تاؤن سے انہوں نے کام شروع کیا ڈیکریریشن وگرہ کا میں نے اس کا کام والسٹی کے انڈر ہی ہے وہ ہی پیسے لگا رہی ہے وہ آگا خان ایک انجیو ہے وہ اور والسٹی نے بن کے اس کو ایک موڈل سٹریٹ بنا کے دیا تھا آپ کو یہ آگا ہاں نے بنائی تھی پنجاب گورنمنٹ کے تاؤن سے اس گلی میں تقریباً تیتیس مکان ہے اس میں چھبیر مکان آگا ہاں نے پنجاب گورنمنٹ نے اور جرمن بیٹسی نے ڈونیشن لیا کے تقریباً ریپیئر کی ہوئے ہیں سینتیس مکان آپ کو ہر گھر کے آگے ایک پاکتانی فلاک نظر آئے گا ایک جنرمن کا نظر آئے گا بلکل جی ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو ابھی آپ لوگوں کو دیکھ کے نہ میرا بھی بڑا دل کرنے لگے کہ یار اس کلچر میں بیٹھیں تھوڑا سا اس کو انجوائے کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی لڈو کھیلی جائیں جی آپ نے بھی کبھی بچپن میں اپنے لڈو کھیلی ہوگی تو یہاں پر بیٹھ کے جو لڈو کھیلنے کا مزہ ہے نا وہ ایک اپنا ہی ہے کہ آپ گلی میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بیٹھیں اور لڈو کھیلیں اور آپ اپنی زندگی کو شام کو ہر غم کو بلا کر انجوائے کریں اس گلی میں رہنے والوں کی یہی خوبصورتی ہے اور اسی وجہ سے اس گلی کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں بہت ہی تعاون کرنے والے اور بہت ہی مہمان نواز بھی ہیں تینکیو جی بہت شکریہ آپ کا موسیقی 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 شہر لاہور تیری رونکیں دائم آباد تیری گلیوں کی ہوا کھینچ لائی مجھ کو موسیقی موسیقی